ہماری کائنات کو قدرت نے ایک خوبصورت نظام کے تحت منظم کیا ہے جس میں ہر جاندار کا ایک خاص گردار ہے اگر یہ کردار ختم ہو جائے تو پورا نظام بگڑ جائے گا اور ہماری دنیا بد صورت ہو کر وسائل میں گر جائے گی گد یہ بھی ہماری دور زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن ہم گدوں کو عمومی طور پر پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بدبودار بد تحصیل اور ناشاستہ سمجھے جاتی ہیں جبکہ یہ ہمارے ماحول اور رہن سہن کے لیے بہت اہم کام سر انظام دیتی ہے کیونکہ قدرت نے ان کے نظام انہزام کو انتہائی خطرناک جرسینی مواد کو ختم کرنے کے لیے ڈھالا ہے یہ مردہ جانداروں کی باقیات اور ہمارے پیدا کردہ دگر غلاستوں کو ہمارے رہن سہن سے ختم کر دیتی ہیں اور ایک گد اپنی عمومی زندگی میں کئی ٹن غلاستوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو ہماری دنیا گندگی بدبو اور تافون سے بھر جاتی ذرا تصور کیجئے اگر یہ گد ہماری دنیا سے ختم ہو جائیں تو کتنا خطرناک بدلاؤ ہمارے ماحول میں آ جائے گا اور ایسے ہی خطرناک بدلاؤ کا سامنا پاکستان کو بھی ہے کیونکہ یہاں تیزی کے ساتھ خاص وجوہات کی بنا پر گدھو کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں جن کا ملک کے چند ایک علاقوں کے علاوہ پورے ملک سے خاتمہ ہو چکا ہے ایسے ہی علاقوں میں سہرائے تھر کے کچھ علاقے بھی ہیں لیکن جہاں بھی گد اپنی بقا کی جنگ سے نبڑ آسمان ہیں یہ تھر کا علاقہ نگر پارکر ہے موسیقی یہاں پر چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ کرونجر کا ہے جس کی گرینائٹ چٹانوں میں مصری گد اور لونگ بلڈ گدوں کی کالونیاں آباد ہیں اس کے علاوہ ان پہاڑوں کے دامن میں بسے ہوئے دھیاتوں میں لال سر گد اور وائٹ بیک گدوں نے درختوں کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے یہ گد دو سے اٹھارہ میٹر کی بلندی پر چٹانوں اور درختوں پر گھاس پھوس اور سوکھی شاخوں سے اپنے گھونسلے تعمیر کرتے ہیں یہ گد نومبر سے لے کر اپریل تک اپنا بریڈنگ سیزن پورا کرتے ہیں اور مئی سے جون تک ان کے بچے گھونسلوں سے اڑ جاتے ہیں بریڈنگ کا آغاز ملند سے شروع ہوتا ہے جو کہ گھونسلے کے قریب کیا جاتا ہے گد محبت کے معاملے میں بڑے وفادار ہوتے ہیں اور سال بھر میں ایک ہی جوڑا بناتے ہیں جن کے نتیجے میں مادہ ایک ہی انڈا دیتی ہے مصری گد دو انڈے بھی دیتی ہیں انڈوں کو سیچنے اور حفاظت کے کام میں نر اور مادہ دونوں مل کر جھٹے رہتے ہیں چالیس سے پچاس دنوں میں انڈوں سے چوزے نکلاتے ہیں جن کو ساٹھ سے نوے دنوں تک ماں اور باپ مل کر خوراک دینے کا سلسلہ چاری رکھتے ہیں یہ چوزے بڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک سو دس دنوں میں اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں ان گدوں کا پلنے بڑھنے کے لیے انسانی رہن سہن کے ساتھ تال میل بنا ہی رہتا ہے اور یہاں سہرائے تھر میں انسانوں کی زندگی پالتو جانوروں کے پالنے پر انہسار کرتی ہے لیکن یہ علاقہ ایسے خطے میں واقعہ ہے جہاں بارشوں کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں زیادہ تر خوشک موسم چلتا رہتا ہے اور لوگ اپنے مویشی پالنے کے لیے درختوں کی شاخوں کو کاٹ کر گزارا کرتے ہیں اور انہی درختوں کو گد اپنا مسکن بناتے ہیں اور ان پر گھونسلہ تعمیر کرتے ہیں اور یہ درخت انسانوں جانوروں اور گدوں کی زندگی کا محور بنے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جو ہی گدوں کا بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو خوشک سالی اپنے اروج پر ہوتی ہے اور زمینی گھاس ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ان درختوں کو اپنے مویشیوں کے لیے کاٹنے لگتے ہیں تو گھونسلے نیچے گر جاتے ہیں اور یوں انڈے ٹوڑ جاتے ہیں اور چوزے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ چراہوے مال مویشی چرانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں جن سے چٹانوں پر آباد گدوں کو شدید خطرہ بنا رہتا ہے یہ لوگ نہ صرف گد کے رہن سہن میں دباؤں پیدا کرتے ہیں بلکہ ان گھونسلوں کو گرا کر انڈے ٹوڑنے اور بچوں کی موت کا باعث بھی بنتے ہیں اور جب یہ مال مویشی بیمار ہوتا ہے تو دوران بیماری ڈکلوفینک دوا کا عام استعمال ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس دوا کے اثرات مویشیوں میں رہتے ہیں جبکہ گد بہت پیٹو ہوتے ہیں ان کا ایک آل جوان بیل کی لاش کو چالیس منت کے اندر ہڑپ کر جاتا ہے اور ڈکلوفینک اثرات والی لاش کھانے سے دوا کے اثرات ان کے جسم کو متاثر کرتے ہیں تحقیقات کے مطابق ڈکلوفینک کے اثرات کے باعث ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور یوں گد کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ذریع قرمکش عدویات کا فصلوں پر استعمال بھی ان کی موت کا باعث بنتا ہے اور یوں یہ بات موشہدہ میں آئی ہے کہ انسانوں سے گدوں کو لاحق خطرات کی شرعہ کل اثرات کا ستر فیصد ہے اس کے علاوہ خوشک سالی کی وجہ سے پانی کے قدرتی زخائر علاقہ میں ناپید ہو گئے ہیں اور ان گدوں کو پانی کی کمی کا بھی شدید سامنا ہے یہ گد قدرتی طور پر بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی بھی ان کے موت کا باعث بنتی ہے ان کے علاوہ ایگل، گیدر، لومڑی جیسے جانوروں اور پریندوں سے بھی ان کو خطرات کا سامنا ہے جو گدوں کے بچے اور انڈے کھا جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اور اس کے لیے تھر کے مقامی لوگوں کو آگا کرنا اور گیدوں کی اہمیت کے بارے میں شعور کو اجاگر کرنا پڑے گا مہا ہمیلی انہیں سا گھر بھی ایک نیتنظیم آئے آئیو شیئن جو کو دنیا جے ماہو لیاتے کم تھی کاری انہوں نے بھی نہیں تنظیمان گھر جی ہپرو پروجیکٹ آئیوا جے جی فنڈنگ جو ایس ایٹی جکاہ کو دنڈن کم انجلا فنڈ دے تھی وہ دار ہوا انہوں نے فنڈ دے انہیں پروجیکٹ جو مین کی مقصد ہے تو انہیں کی جن جلائے کو اڑو لائے عمل تیار کے جے جی حسان انہوں نے جو نسل ودے انہوں کے مانوں مارین ہیں انہیں کھاں کو جی کے دعوں استعمال کرنوں مال میں انہوں نے بھی بھی جو ودے اور قانون سازی کے ذریعے ڈکلوفینک جیسی عدویات جو کہ ہمارے بازاروں میں کھلے عام دستیاب ہیں اور جن کا بلا جھجک استعمال کیا جاتا ہے اس پر پابندی کی ضرورت ہے اس حوالے سے ذریعی عدویات کے استعمال کو بھی قانونی دائرہ کار میں لانا پڑے گا اس وقت ملک کے اندر گدوں کا وجود تھر کے علاقوں میں باقی ہے اس لیے یہاں کام کی اشد ضرورت ہے اس کے لیے جن علاقوں میں ان گدوں کی کالونیاں آباد ہیں ان علاقوں کو محفوظ زون بنایا جائے تاکہ بریننگ کے سیزن میں ان علاقوں میں مقامی لوگوں اور جانوروں کی عام دورفت روکی جائے اور اس مقصد کے لیے یہاں چوکی دار مقرر کیے جائیں اور باقی پانی کے طلاب بھی تعمیر کیے جائیں اس کے علاوہ بریننگ سیزن کے دوران گھونسلے والے درختوں کو مقامی لوگوں سے رقم کے عوض لیس پر حاصل کر لیے جائیں تاکہ وہ ان کو کاٹنے اور تراشنے کے بجائے متبادل چارہ خرید سکیں اور خوشکے کے موسم میں زخیرہ شدہ چارہ اور قریبی علاقوں سے جہاں خوشک سالی نہ ہو چارہ خریدنے کے لیے مقامی لوگوں کی معاونت کی جائے اور یہ سب کچھ مقامی لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہے ان اقدامات کو عمل میں ڈھاننے کے لیے باہن بیلی اور آئی یو سی این نے مقامی لوگوں کے تعاون سے یہ بیڑا اٹھایا ہے باہن بیلی تھرپارکر کی اکفال اور منظم تنظیم ہے جس کے تھرپارکر کے لوگوں کے ساتھ گہرے اور پور اعتماد مراسم ہیں لفظ باہن بیلی کا مطلب ہے دائمی دوست اور دائمی دوست کا یہ تعلق تھرپارکر میں انیس سو پچاسی سے اور بقاعدہ طور پر انیس سو ستاسی سے حکومت سندھ کے محکمہ سوشل ویلفیر سے ریجسٹرڈ ہو کر نبھا رہی ہے اور علاقہ کی بھلائی اور ترقی کے لیے میدان میں مصروف عمل ہے جس نے سماجی آگاہی بنیادی تعلیم صحت و پانے کی فراہمی کے منصوبے لوگوں کی ہنری تربیت علاقہ سطح پر تنظیموں کی تنظیم نو اور تربیت سازی کے علاوہ شجرکاری قدرتی محول کو بچانے اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے بھی کام کر رہی ہے اس حوالہ سے باہن بیلی اور آئی یو سی این نے مل کر یو ایس ایڈ کے تحت چھوٹے سفارتی امدادی پرگرام کے تعاون سے ایک منصوبہ بنایا ہے جس کو قومی سطح پر گد کا تحفظ کا نام دیا گیا ہے اور اسی پر کام شروع کیا ہے اس منصوبے کے تحت کرونجر پہاڑ کے دردنوہ نگر پارکر کے علاقہ میں مقامی لوگوں سے مل کر ان ناپید ہوتے ہوئے نایاب پرندوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اور ان کی افضائش کا پائدار بنیادوں پر لاہے عمل تیار کیا جائے گا نگر پارکر ہو یا پاکستان کے دیگر علاقے قدرت کی نعمتوں اور جنگلی حیات کا تحفظ کرنا ہم سب کا فرض ہے آئیے آپ بھی اس خدمت اور جد و جہد میں ہمارا ہاتھ بٹائیں ہر ڈھلتے دن کے ساتھ یہ گد ہم سے اپنی بقا کا سوال کرتی ہیں موسیقی 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 موسیقی